موزن حضرات جو کوئی بھی اس شہادت ایمان حسین کے واقعے میں جن لوگوں نے بلشکت کی رہنا ان کا شکر گزار ہوں تین روح سے بیان کیا رہا اور جو لوگ یہاں موجود ہیں آپ سبھی کے لئے میں دو ہی الفاظ اتنے ہی کہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو آپ کو یہ شرف حاصل ہو لوگ جو ہے دنیای شہرت کو ناچنے گانے کو جو ہے امام حسین کی یاد سمجھتے ہیں لیکن امام حسین کی یاد اگر اس میں آپ کے دل میں رنج نہ ہو آپ کو علی کے لڑ لے کا غم نہ ہو تو پھر یہ جو ہے فضول ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ ترتیب ہے خواجہ موین اور دین چشتی غریب نوازرگر فرماتے ہیں شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دی پناہ استو حسین سردات ندات دردست یقید حقہ کے للا الہ الا استو حسین غریب نوازرگر فرماتے ہیں کہ شہنشاہی حسین کی ہے بادشاہی حسین کی ہے دین حسین سے ہے دین کی پناہ حسین سے ہے سجدے میں سر کٹانے کو اپنا کٹا دیا لیکن نہ حق کے آگے کبھی اپنا سر میں جھٹا دی یزید کے حد پہ بیعت نہیں کی کل جو ہے ہم یہ موضوع تک پہنچے تھے کہ امام حسین کی آمد ہوئی کربلا میں ایک سٹھ ہجری تھی تین محرم کا دن تھا جو میرات کا نین تھا اور آپ کی آمد پہ آپ جو ہے تشریف فرما ہوئے آپ جو ہے اللہیہ کے نینوہ کے جو ہے میدان میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں پہ ہی اپنے خیمے لگا دیا اور جو ہے کہنے لگے کہ یہ اداس یہاں کی جو ہے اب وہ ہوا ایک عجیب اداسی ہے اس ہوا میں آخر اس جگہ کا نام کیا ہے تو کسی نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں آپ جو ہے پانی کے لیے جب سوال کیا گیا عمر ساتھ کے لشکر کو جو ہے ابن زیاد نے حکم دیا کہ پانی پہ پابندی لگا دو ایک لشکر کو کھڑا کر دو وہاں پہ جس پہ جو ہے امام حسین وضاللہ امام علی مخام جو ہے حضرت عباس سے فرمائے کہ اے عباس پانی لے کر آؤ حضرت امام عباس جو ہے تیس سواروں کے ساتھ اور بیس پیدالوں کے ساتھ جو ہے پانی لینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا آپ روانہ ہوئے جب آپ پانی لینے کے لیے گئے غیرو بن حجاج نے جو ہے آپ کی مذہمت کی یعنی آپ کو رکھنے کی کوشش کی آپ سے جو ہے لڑے لیکن جو ہے اکثر جو ہے شیعہ لوگ بیان میں بتاتے کہ حضرت عباس کو جو ہے وہیں پہ قتل کر دیا جا اب علماء اقرام میں اس میں جو ہے تفریق ہے اہل سنت الجماعت کے اخیدے کے نزدیک جو ہے یہ بات تھوڑی سی الگ ہے اور دوسروں کے نزدیک کچھ الگ ہے حضرت عباس علیہ السلام جو ہے کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے کچھ کا کہنا ہے کہ آپ ناکامیاب ہوئے پانی لانے میں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کار دیے گئے ایک ایک جو ہے آپ کے عازم مبارک کو الگ کر دیا گیا بخصہ مختصر اس بحث پر زیادہ بات نہیں کرتے ہوگا جو ہے آگے بڑھتا ہوں امام علی مقام جو ہے سمجھوتا کرنے والے لوگوں میں سے تھے سمجھدار تھے سلشے ہوئے تھے تو آپ جانتے تھے ایسا نہیں کہ آپ کو جو ہے اپنی جان کی فکر تھی اپنی آل و احال کی فکر تھی جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈال دیتا وہ جو ہے کسی کی فکر نہیں کرتا اس کو صرف دین کی فکر ہوتی وہ صرف دین کی فکر رکھنے والا ہوتا آپ جو ہے تین سوال کریں علماء کے خریب جو ہے ان کے دو الگ الگ روایتیں ہیں دو الگ الگ باتیں ہیں ایک ہمیں بتایا گیا کہ امام حسن رضو اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے عمر سادھ سے ملنے کا مطالبہ کریں اور عمر سادھ اور آپ جو ہے دونوں گھوڑے پر تشریف فرما ایک طرف ہو گیا اور ان دونوں کے لشکر ایک طرف ہو گیا اور آپ تین باتیں رکھیں آپ نے پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں ہمارے لشکر کو یہی چھوڑ دیتے ہیں اور یزید کے پاس چلتے ہیں اور اس سے آپ نے سامنے بات کر کے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں دوسری بات کہیے آپ نے تم مزمت نہ کرو میں واپس حجات چلا جاتا ہوں تم مزمت یعنی تم جنگ مت کرو میں حجات واپس لاوٹ جاؤں گا تیسری بات کریں یا تو ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے جو ہے سرحد کی طرف روانہ ہو جاؤں گا یہ تین جو ہے باتیں اب عمر ساتھ کے سامنے رکھیں عمر ساتھ جو ہے اس وقت سپے سالار بن گیا تھا ابن زیاد کے ذریعے سے یزید کی فوج کا عمر ساتھ حالا کی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے عاشق رسول تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اہلِ بیت کا عاشق تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اس میں کچھ حد تک حیاء تھی کچھ حد تک حیاء تھی یہ ڈرتا تھا سین سے جنگ کرنے کے لئے آپ اللہ ہو آلم کہ اس کی ڈر جو ہے عالی رسول سے تھا اللہ رب العزت سے تھا یا پھر جو ہے اپنی موت کا ڈرتا اللہ ہی بہتر جانتا اس لاز کو اور کچھ علماء کے خریب یہ ہے کہ انہیں دیاق سے جو ہے آپ بات کریں اور جو ہے صرف ایک ہی بات رکھیں کہ تم پانی پر سے پابندی ہٹا دو اور جو ہے میں جو ہے تم اور میں جو ہے اس بات پر جنگ نہیں کرتے لہٰذا جو ہے میں واپس چلا جاتا ہوں کوفہ کے لوگوں نے مجھے خط لکھا کہا کہ آپ ہم آپ آپ کی امامت تسلیم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلافت بنیں ہم پر ظلم ہوتا ہے یزیدی حکمران جو ہے ظالم ہیں اور ان لوگوں نے مجھے اس خدر دعوت دی اس خدر خط لکھے کہ چار ہزار ہاتھی دات سے بھی زیادہ جو ہے بڑھ گئے تھے ان کی دعوت پر میں یہاں آیا اور اگرچہ کہ کوفہ کے لوگ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس حجات چلا جاتا ہوں اس پر جو ہے لوگات میں آیا ہے کہ عمر صاحب نے ایک خط لکھا ابن زیاد کو ابن زیاد اس وقت کوفہ کا گورنر تھا جس کو یزید نے منتخل کیا تھا بسرا کا گورنر تھا اس کو جو ہے کوفہ میں منتخل کیا گیا تھا ابن زیاد کو جو ہے خط میں عمر صاحب لکھتا کہ مجھے خوف ہے کہ میں آل رسول سے جنگ کرو اور امام علی مخام کے جو ہے یہ تین باتیں ہیں آپ فرماتے ہیں یہ تین موضوع رکھے ہیں تین شرطے رکھے ہیں امام علی مخام کہ یا تو تم اور میں یزید کے پاس چلتے ہیں اور اس بات کو سلجا لیتے ہیں یا پھر جو ہے تم لوگ جو ہے میرے راستے سے ہج جاؤ میں حجاج واپس چلا جاؤں گا دفعہ مت کرو یعنی جنگ مت کرو تیسرا ہے یہ کہ میں جو ہے سرحد پر چلے جاؤں گا ترکیوں سے لڑنے کے لئے اس وقت ترکی عراق پر بہت زور سے حملہ کر رہے تھے اور ترکیوں کی حکومت جو ہے بعد میں کافی عرصے تک جو ہے سعودی پر فارس پر اور بڑے حصے پر ترکیوں کی حکومت رہی اور یہ ترکیہ ہی تھے جو جو ہے کافی عرصے تک امام علی مقام رضو اللہ تعالیٰ عنہ اور کافی سارے جو ہے صحابہ اکرام کے روزوں کی تعمیر کروایا یہ جو کوفی لوگ تھے ان کا کسی کا جو ہے کوئی بلکہ ان کے تو اتنے بدترین آمال تھے جس کی اندہانیں آگئے آپ لوگ سنیں گے تو جو ہے آپ لانت بھیجیں گے کہ آل رسول کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے سورہ عذاب کی آیت ہے کہ جس نے جو مجھے ناراض کرتا ہے میرے رسول کو ناراض کرتا ہے ناراض بھی نہیں بولے عذیت دینا یعنی ٹوچر کرنا اب اللہ کو کوئی ٹوچر کیسا کریں گا ٹوچر کرنا اب اللہ کو کیسا ٹوچر کریں گا کوئی کیسے یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ اللہ کو ٹوچر کیا جائے تو فرما رہے ہیں کہ جو میرے حبیب کو ناراض کرے ان کو عذیت دے وہ مجھے عذیت دیتا ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امام حسن و امام حسین سے محبت رکھے بس اسی نے مجھ سے سچی محبت کی ورنہ وہ میرا عاشق نہیں ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے اب ابن زیاد جو ہے ظالم خسم کا جو ہے گورنر تھا اس نے حکم دے دیا عمر ساتھ کو کہ نہیں ہم اس میں سے کوئی شرطیں نہیں مانتے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ تھا جو ہے شمر بن ذلجوشین کا جو شمر بن ذلجوشین اس وقت جو ہے موجود تھا سپسال آردہ یہ بھی ابن زیاد کے پاس یہ بولا کہ اب تو جو ہے امام حسین گرفت میں ہے ہماری اور تم ان کی شرطوں پر مان رہے یہی موقع ہے کہ تم ان کو سر جگانے کے لئے کہو ان سے کہو کہ وہ جو ہے اپنی جان کی بھیگ مانگیا ان کے جو ہے شیطانی ارادے تھے کہ امام علی مقام کو جھکائے ان سے ناحق کی طرف بیعت کر آئے یہ خصہ درج ہے البادیا والنہیا جل نمبر آٹ صفحہ نمبر ایک سو پچھتر ایک سو چھتر یعنی ون سیونٹی فائی ون سیونٹی سکس اور جب جو ہے خط واپس کرنے کے لئے عمر ساتھ کی طرف جو ہے شمر بن زیاد آیا تو بولتے کہ عمر ساتھ اس سے ناخش تھا اور اس کو خوشنے لگا بولنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ ابن زیاد کو بھٹکانے میں تیرا ہی ہاتھ رہا ہوگا تو جا جو ہے ظالم ہے جاہل ہے تو جو ہے جبر کرنے والا ہے زور زبر دستی کرنے والا ہے اب اس بات پہ جو ہے شمر بولا کہ اگر تم چاہتے ہو فوج کی اگواہی کرو تو کرو ورنہ تم میرے راستے سے اٹھ جو فوج کی اگواہی میں کروں گا اس بات پہ عمر ساتھ بولا کہ نہیں اگر ایسا میں کروں گا تو پھر جو ہے یزید ظالم ہے ابن زیاد ظالم ہے یہ لوگ میرے گھر چھین لیں گے میرا گھر بسمار کر دے گا یعنی تحس نحس کر دے گا میری اولاد کو ختل کر دے گا میری زمین جائداد سب چھین لے گا میرے گھر والوں کو بھیگ مانگنے پہ لگا دے گا میں مجبور ہوں جنگ میں ہی جنگ کی آواغیری میں ہی کروں گا تیرے ہاتھ میں ہرگیز بھی لشکر نہیں دوں گا جب یہاں تک بات پہنچی امام آلی مخام کے پاس جو ہے ابن ساتھ آیا اپنے لشکر کو لیے اثر کی نماز عدا کرے نو محرم الحرم 61 ہجری کا روز تھا جو میرات کا دن تھا جنگ کے لیے جو ہے یہ لوگ سامنے آئے امام آلی مخام کے خیموں کے خریب آگئے خریب آگئے جو ہے اعلان کرنے لگے ان کا شور و گل سون کے جو ہے امام آلی مخام نے فرمایا حضرت عباس حضرت عباس جاؤ ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں حضرت عباس کچھ سواروں کو بیس سواروں کو لے گئے تیس سواروں کو لے گئے اور جو ہے جا کر عمر ساتھ سے پوچھنے لگے بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے یہ جو ہے نو محرم آشورے کی رات کی بات ہے حضرت عباس سے بولنے لگے کہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں ابنے زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ جنگ کی جائے یا تو پھر آپ جو ہے بیعت کر لے جب یہ بات سنیں حضرت عباس فرمائے کہ رو جاؤ میں جو ہے اپنے بھائی امام حسین رضا اللہ عنہ کے پاس جو ہے تمہارا پیغام پہنچا تھا جب امام علی مقام کے پاس یہ پیغام پہنچایا گیا امام علی مقام نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ نے ہمیں ایک رات کی محلت دے دے ایک رات کی محلت دے دے تم با خدا جال دے ہو کہ مجھے نفائل استغفار اور تذبی کرنا کتنا پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک رات جو ہے اللہ کی راہ میں عبادت میں گزاروں اور ہم کل صبح جو ہے جنگ کی آوری کریں اس بات پہ جو ہے یدیدی لشکر مان دو گیا یدیدی لشکر جو ہے اس بات پہ تیار دو ہو گیا محلت دے گی اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے کہ تمام خیمیں جو ہے ایک ساتھ جو ہے کس کے باندھے جائے کہ ان کے بیچ میں سے گزرنے کی کوئی جگہ نہ رہے کوئی گیپ نہ رہے اور اس کے اندر خندق خود دیے جائے یعنی اطراب سے خندق خود دیے جائے خندق کا یعنی معنی پائے کے جیسا جو ہے کھود دیا جائے اس میں بانس کی لگڑی نرسل کی لگڑی لوگ پیچھے سے خیموں کی طرف آئیں چاروں طرف سے وار کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں دفع کے لئے آسانی ہوگی لہٰذا جو ہے رات بھر آپ کی عبادت میں استغفار میں تذبیر میں گزریں پھر آپ جو ہے رات میں اپنے دوام اہل احیال کو لے کر جو ہے وسیعت کرنے لگے آپ فرمانے لگے کہ رات میں جب اندھیرہ ہو جائے تو میں چھراخ کی روشنی گل کر دوں گا مجھے بشارت ہو یہ اپنے نانا کی آخا ہے تو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں مجھے شہادت پانا ہے اور میری شہادت اس جگہ پہ تیع ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ جو ہے زبردستی اس چیز کا حصہ بنے رات کو میں جو ہے چھراخ کی بطی گل کر دوں گا تم میں سے جو چاہے جو ہے روانہ ہو جائے رات کے اندھرے میں خاموشی سے روانہ ہو جائے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا اس سے کوئی شکایت نہیں رکھا اور خدا گواہ ہے کہ میں تم کو جو ہے بریئے ذمہ کرتا ہوں اور پھر جو ہے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولنے لگے کہ تم لوگ جو ہے ایک سوار ایک اونٹنی لے لو اور جو ہے اہلِ بیعت اتھار کے ایک شخص کو جو ہے اپنے ساتھ لے لو اور جو ہے اپنے اپنے مقاموں پر سہرہوں سے چلے جاؤ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھے چھوڑ دو اس پر جو ہے حضرت مسلم بن اقل رضا اللہ تعالیٰ نہوں کے جو ہے بھائی تھے آپ بھی جو ہے مذہبت کرے بولے یا امام امام علی مقام ہم آپ کو ہر کس ادھال میں نے چھوڑے کوئی آپ کو چھوڑ کے جانے کے لئے حضرت عباس کوئی بھی جو ہے تیاری نہیں تھا اس وقت جو ہے صرف اور صرف جو ہے بہتر لوگ تھے امام حسین کے ساتھ میں صرف بہتر لوگوں کا مجمع تھا اور یزید کی فوج جو ہے ہزاروں میں تھی سوہوں میں ہزاروں میں تھی اس پر بھی جو ہے اہل امام کا کوئی جو ہے فرد اپنے مقصد سے امام حسین کا حسار دینے سے پیچھے نہیں اٹا یہ سب لوگ جو ہے اپنی جان کی بازی لگانے پر سلام کے لئے تیار تھے جب آپ جو ہے خیمے لگائے یہ نو محرم کی بات ہے اور جو ہے خیمے کے پاس جو ہے اپنی تلوار جو ہے زمین میں گاڑے ہوئے اس کو اپنی پیشانی کا ٹیکہ دے کے امام حسین رضا اللہ تعالیٰ انہوں تشریف فرما دے کہ آپ پہ غنودگی تاری ہوئی جب آپ پہ غنودگی تاری ہوئی تو امام علی مخام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بشارت ہوئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین تو نے جو وعدہ کیا تھا تو نے جو شہادت کا وعدہ کیا تھا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تجھے ہمارے پاس آنا ہے اپنا وہ وعدہ پورا کرنا ہے آپ جو ہے اس غنودگی میں ہی تھے آپ کی جو ہے ہمشیرہ جانے کے بہن حضرت بی بی زینب تحشیف فرما ہوئی آپ جو ہے بھائی کو آواز دینے لگی اور جو ہے جب بھائی اٹھے نہیں تو آپ کے خریب جا کر آپ کے جو ہے دست مبارک کو ہاتھ لگا اس پر جو ہے آپ بیداری میں آئے آپ کہنے لگے اے زینب مجھے ابھی ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے اپنی شہدت تکمیل پانی ہے میری شہدت تکمیل پانی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے جو ہے شہید ہونا ہے جس میں جو ہے تلوایت ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے اپنی ہمشیرہ یعنی اپنی بہن سے جو ہے فرمائیں انی رایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیل منام فخال لیکنکا تروہل بنا مخواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو بہن نے یہ سن کر کہا یو یلتا یو یلتا ہائے مصیبت عربی میں جو ہے یو یلتا یو یلتا کا پہنے ہے ہائے مصیبت یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو غلط ہو نہیں سکتی امام حسین کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے تو بہن بھی سمجھ گئے بی بی زینب حضرتہ بی بی زینب سمجھ گئی کہ جو ہے یہ بات سچ ہے اور آپ افسوس سے کہنے لگیں یو یلتا ہائے مصیبت حضرت امام حسین یزید کے لشکر کی طرف حضرت عباس کو بھیجے اور جب جو ہے آپ نے وقف وقفہ لیا تو یہ لوگوں نے جو ہے اجازت دی آپ عبادت رات بھر عبادت میں رہے اللہ سے رجوع ہوتے رہے اللہ سے جو ہے ذکر و آسکار میں رہے استقفار میں رہے اور جب جو ہے صبح ہوئی تو ابن ساتھ کی فوج فوجر کی نماز کے بعد فوراً تیار ہو گئی اور یہ سب لوگ جو ہے خیموں کی طرف خیمے آلے امام آلی مقام کی طرف آلے بیعت کی طرف جو ہے بڑھے اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا گھوڑا لیے آگے بڑھے اور جو ہے آپ یزید کی فوج کی طرف مخاطف ہو کے بولنے لگے کیا تُم اس بات کا گواہ نہیں کیا تُم اس بات کو نہیں جانتے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ میں حسین اور میرے بھائی حسن ہم جنت کے نوجوانوں میں سے ان کے سردار ہیں ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اگر تُم کو معلوم نہیں تو صحابہ کی حدیثیں دیکھو کیا تُم نہیں جانتے کہ میرے نانا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے کیا تُم اب بھی میرے قتل پر رائدہ ہو کیا تُم اب بھی میرا قتل کرنا چاہتے ہو پھر آپ نے کہا کہ کیا تُم بھول گئے میں فاطمت زہرہ کا بیٹا ہوں کیا تُم بھول گئے کائنات کا بیٹا ہوں میری رگو میں اسی مولا کائنات کا خون ہے یہ سن کر بھی کسی کی کان پر جھوم نہیں رہیں گے یہ لوگ بس اپنے شر کے معاملے میں مصروف تھے یہ لوگ سننے کے لئے کسی بات پر تیار نہیں تھے خصہ مختصر امام حسن رضی اللہ تعالی جب یہ بولنے لگے اس کے بعد میں آپ نے خوران کی چند آیتیں پڑی جس کا انشاء اللہ ترجمہ بھی سنوں گا آپ جب صبح ہوئی جب فوج کی طرف آپ بڑھے تو آپ اللہ سے دعا مانگنے لگے اور امام حسن دعا مانگتے ہیں جس کو ایک شیر کی شکل میں راوی نے لکھا ہے وہ سبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر گھاؤں آبروں پہ بل نہ آئے امام حسین یزید کی لشکر کی طرف مخاطف ہو کے کہنے لگے آپ نے سور یونس آیت نمبر 71 تلاوت کی بس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات تہہ کر لو کہ تمہاری وہ بات تم میں سے تم پر واپس نہ آئے تم لوگ ایک بات پہ تہہ ہو کہ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو اگر تم میرے خلاف ہو تو اپنے فیصلے پر اٹھل رہا ہو اور اگر تم جو ہے تمہاری غیرت جا گئی ہے تو مجھے پھر جگہ دی تو میں یہاں جنگ کرنے کے لئے نہیں آیا ہو آپ جو ہے قرآن کے آیات تلاوت کرے پھر آپ دوسری آیات تلاوت کرے سور العرف کی جب آپ یہ قرآن کی آیات تلاوت کرے تو عمر سعد اور شمر یہ لوگ آواز دے کے کہتے کہ اگر ایسا ہے کہ تم جگہ چاہتے ہو تو پھر یزید کے لئے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیت کر لو جس پہ جو ہے امام آلی خام نے کہا ماز اللہ اور یہ قرآن کی آیت تلاوت کی سور العرف کی آیت ہے آیت نمبر 196 انہ ولی اللہ اللہ نزل الكتاب نزل الكتاب و ہوا یت صالحین بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے آپ فرما رہی کہ اللہ جو ہے ظالموں کی خوم سے محفوظ رکھے میں ظالموں کی خوم کی بیت نہیں کرنے والا میرا مددگار تو اللہ ہے بے قصوں کی مدد کرنے والا صالحین کی مدد کرنے والا تو اللہ ہے جو کتاب نازل کرنے والا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے آپ فرما کہ تم اپنی بات ٹھہرا لو کہ اگر تم چاہتے ہو مجھ سے دفاع کرنا تو پھر اس پر رنج مت کرو اور مجھے کوئی دوسرا موقع نہیں دینا پھر سلا کر لو لیکن یہ لوگ کچھ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے لیکن یہ تقریر جب قتم ہوئی تو آپ کی بہنیں بیٹھئے جو ہے رو پڑی ان کی رونے کی آوازیں خیموں سے باہر آنے لگی یہ لوگ آسو میں نمودار ہو گئی یہ دیکھ کے امام حسن رضی اللہ مکہ میں ہی اپنے زنانہ کو چھوڑ دے اپنے زنانہ کو مکہ ہی میں چھوڑ کر آ جائے پھر آپ نے حضرت عباس کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ جا کے جو ہے ان کی پرسہ حالی کرو حضرت عباس خیموں میں گئے اور ان لوگوں کو جو ہے آپ نے خاموش کیا ان کا جو رونا رونا تھا حضرت عمام حسین جو ہے اپنی پوچھت کر چکے تھے خیموں کی طرف آپ اس طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے آپ جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا تو آپ اس طرف اپنی پیٹ کر چکے تھے آپ اپنی خیموں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ان زنانہ کی طرف ان خیموں کی طرف دیکھتے بھی نہیں امام حسین نے فرما کہ کیا تم تصدیق نہیں کر دے کہ میں جنت کے نوجوان کا سردار ہوں آپ نے فرما آئے لوگو میرا راستہ چھوڑ دو انہوں نے کہا آپ بنی امیہ ابن زیاد کی ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لے اس کی بیت تسلیم کر لے اس میں کیا برائی ہے اس پر آپ نے کہا ماذا اللہ یہ تو نہیں ہوں گا میں جو ہے ظالم فوج کے ہاتھ پہ بیت نہیں کروں اور پھر آپ نے سورة غافر کی ایک آیت پڑھی آیت نمبر ستائیس سورة نمبر چالیس سورة غافر انی استو برب ورب کم من کل متقبرین لا یومنو بیانی الحساب میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے ہر اس برائی تکبر یعنی برائی رکھنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا بلکل اس بات پہ لوگوں کو سمجھ نی چاہیے کہ امام علی مخام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے بینا ان کی رضا کے بھلا کوئی جنت میں کیسے داخل ہوگا دوسرے الفاظوں میں بولا جائے تو جنت میں کوئی بودھا ہوگا ہی نہیں سب جوان ہی ہوں تو تمام ہی جوان کے سردار ہے آپ کا ختل کرنے والا کس طرح سے جنت میں داخل ہوں گا اللہ تعالی سور بخرا کی ایک آیت ہے اللہ تعالی لا کا بھدایت دے اللہ کے رسول سے مخاطف فرماتے کہ جو ہے آپ ان کا غم نہ کریں آپ لیکن مت سمجھائیں ہم نے ان کے دلوں پہ کالا دھبا دے دیا ہے ان کو کبھی ہدایت نہیں ہوگی اور اللہ تعالی ایک اور حدیث اللہ کے رسول کی فرماتے ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا اس سے رسک نہیں چھین تا طاقت نہیں چھین دولت نہیں چھین پیسہ نہیں چھین بلکہ ہدایت چھین لیتا اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا اس خطاب کو سن کے یزید کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حر 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 کا ضمیر جاگ گیا اہل بذ اتھار کی محبت چاگ گئی اور اس نے توبہ کی امام علی مخام کے دربار میں آیا اس کا نام جو ہے پورا نام تھا حر بن یزید یہ واقعہ جو ہے تبری جلد نمبر چھے صفحہ نمبر اکتیس میں ہے درجہ ہے کہ حر نے توبہ کی اور حر جو ہے کوفیوں سے مخاطف ہو کے بولنے لگا جب آپ امام حسین کی طرف آیا حرب بھوڑا اپنی سواری لے یزید کے لشکر سے نکلا اور مخام کے پاس آگیا امام علی مخام اس کو دیکھ کر کر لگے کیا بات ہے تو فرما آیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے مجھے اپنی پناہ میں لے لو میں گناہ گار ہوں مجھے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرمائیں میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کے لشکر پہ مکہ سے نکلنے کے بعد گھیراؤ ڈالا تھا اور آپ کے لشتور کو کہیں رکنے نہیں دیا آپ کے مسافروں کو کہیں رکنے نہیں دیا یہاں تک کربلا تک پہنچا دیا میں وہی بدبخت ہوں اس پہ امام علی مقام نے فرمایا کہ چونکہ تم اب توبہ کردے ہو اللہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں روز جزا کے دن مغفرت عطا فرمائے گا اس بات کو سنگے ہر لپک گیا پلٹا اور یزید کے لشکر کی طرف کوفیوں کی طرف پلٹ کے بولنے لگا اے کوفیوں کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم ہی وہ لوگ ہو جس نے امام علی مقام کو خط لکھے انہیں دعوت دی انہیں بیعت کی دعوت دی اور اب تم ان سے مو موڑ لیتے ہو اور جب امام تمہاری دعوت لے کر سن کر یہاں پہنچے تو تم مار دیا عمر ساکھ کے بچھے کوئی اور دو تین لوگ جو ہے تیر اٹھائے مار گئے شاک شمر تھا عمر ساکھ جو ہے فورا امام حسین رضو اللہ عنہ کہ پیچھے جا مہنچا یعنی پیچھے آپ کی امام حسین رضو اللہ عنہ جب اس بات پہ جو ہے پہنچے کہ لوگ سننے والے نہیں ہیں اب حر کی یہ باتیں جو ان پر اثر نہیں کرتی حر کی کچھ باتیں ایسی تھی جو اگر کوئی زندہ ضمیر ہوتا تو اس کا ضمیر جا جاتا حر جو ہے جب امام علی مقام خطاب کر رہے تھے تو یہ یزید کے لشکر میں کھڑا ہوا تھا اور اس پر ایسی کپ کپی تاری ہوئی یا ایسے کپ نے لگا کہ اس کے ساتھی نے کہا میں نے تمہیں بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا میں نے تمہیں بڑے جنگوں میں شریک ہوتے دیکھا لیکن یہ خوف موت کا نہیں یہ خوف تو آل مقام امام حسین رضا اللہ انہوں کی حیاء کا ہے کہ 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 میں ان کے خلاف نہ ہو جاؤں اور جب انہیں کوفیوں سے خطاب کرتا تو بولتا کہ تم جو ہے آپ کو دشمن کے حوالے کر رہے اور جو ہے آپ کہتے ہیں کہ میں جنگ کرنے آیا نہیں ہوں میں جنگ نہیں چاہتا مجھے جانے کے لیے جگہ دے دو میں چھلا جاؤں گا اور تم جو ہے جانے کے امار ساتھ تیر مارا اور یہ تیر جب خریب آیا تو یہ امام حسن علی مخام کے پیچھے جا چھپا یہ بھی خصہ جو ہے جلد نمبر آٹھ 181 میں ہے جیسے ہی جو ہے اس کا تیر نکلا امام علی مخام کی طرف آیا عمر ساتھ جو ہے اپنا علم لے لے کر آگیا آگیا علم جو ہوتا تھا بادشاہ میں لشکروں کے علم ہوتے تھے یہاں پہ علم کا کچھ اور ہی معنی نکال لیا گیا لا علم کی وجہ سے اب یہ روایت آئی یہ جو ہے تبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 31 سے ہے تو جو ہے عمر ساتھ جو اپنا علم لے آگیا علم کا معنی ہوتا تھا کہ اس لشکر کا ایک ایمبلم ہوتا تھا نشان ہوتا تھا فوج کا دستے کا اور جو ہے امام علی مخام کے اس دستے کا علم حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اس لیے حضرت عباس کو علم دار بھی کہا جاتا یعنی کہ علم شان ہوتی تھی ایک فوج کی جب جو ہے آپ کوئی علاقہ جیت جاتے جنگ جیت جاتے تو وہ علم جو ہے آگے رکھ دیتے یہ نشانی کہ یہ ہماری جیت ہوئی یہ علم جو ہے آگے رکھ کرتا جو سپے سالار ہوتا نہیں کے پاس ہوتا تو عمر ساتھ جو ہے اپنا علم لے کر آگے آیا اور جو ہے اس نے جو تیر مارے اس کے پیچھے لوگ تیر مارنا شروع کر دیئے اتنے میں جو ہے نگارہ بجا جنگ کے عواری کے لئے جیسے نگارہ بجا جنگ شروع ہو گئی دونوں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے امام عالی مقام کے اوپر پہلے تیروں سے انفتاری حملہ ہوا اب انفتاری حملے سے معنی ہے کہ نیزے پھیکنا تیر پھیکنا اب اس کے جواب میں امام عالی مقام کے پاس 32 جو ہے گھوڑ سوار تھے 32 اور سپاہی تھے اب 32 سوار جو ہے اس خدر دفاع کرے اس خدر دکھا کرے کہ یزیدی فوج جو ہے حیران رہ گئی ان کے جو ہے لوگ جو ہے پریشان ہو گئے آخر میں جو ہے جب ان کے لوگ جو ہے ٹوٹ کر گیرنے لگے بھاگ لگے تو جو ہے شمر بن جو وہ امام آلی مقام کے مصر پر حملہ کیا اس کے ساتھی یدید بھی لشکر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے امام آلی مقام جو ہے آپ کے مصرہ نے مصرہ کا معنی ہے آپ کے لشکر نے بہت اچھے سے جواب دیا یہ تک کی یہ سوو کا لشکر جو ہے کتے اور بھیڑیوں کی طرح بھاگتا جب آپ آپ کے جو ہے اتنے سوو کے لشکر کو دیکھ کر بھی 72 لوگوں کی حوصلے کو نہیں ہلا سکے یہ دین کی اور ایمان کی طاحت ہے جو ان کے دین کو کامل رکھی اور یہ لوگ سوو کی تعداد میں کوفلیوں کے اوپر بھاری تھے اس بات کو دیکھ کے جو ہے ایک سپے سالار تھا عزرہ بن خیص جو کہ خوفیوں کے سواروں کا سردار تھا جب اس کی طرف جو ہے سواروں کو مٹھتا ہوگا دیکھا تو عبدالرحمہ بن حسین کو ابن ساتھ کے پاس بھیجا اب یہ جو ہے اتنے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈرتے بھی تھے تو یہ عزرہ بن خیص جو ہے ڈرنے والوں میں سے تھا یہ جو ہے ڈر گیا جب اس کی طرف جو ہے عمر ساتھ بولا اور شمر بولا کہ تم لوگوں کو اپنی اپنی فوج کو لے کے آگے بڑھو تو یہ لوگ بس جو ہے مو تو یہ جو ہے 300 30 30 کو لیا میں ماف کرنا 500 30 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 پیدل چلنے والوں کو کچھ لیا ان تیر اندازوں نے تیر کی بارش کر دی اب اس بارش میں جو ہے 32 جو گھوڑ سوار تھے ان کے گھوڑے زخمی ہو گئے لیکن ان کی امت نہیں لڑکھ کھڑائی یہ لوگ جو اپنے گھوڑوں سے اترے اور دیفاع کرنے لگے اس قدر جو ہے عزیدی لشکر کو بھگا بھگا کے مارے کہ ان کے دات کھٹے ہو گئے یہ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ 72 لوگ سوو پر پاچ سو تیر انداز پر بھاری ہے یہ واقعہ جو ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر 69 اور 68 میں جو ہے درج ہے اب جو ہے یہ حالت کو دیکھ کے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اب ہی جو ہے سیدھے راستے سے جنگ جیتی جا نہیں سکتی شیطانی دماغ والے شیطان کے ماننے والے جو اللہ کی ذات سے انکار کرے رسول سے محبت نہ کرے بلکن نفرت کرتا ہو جس کے دل میں بغض ہو وہ شیطان نہیں تو اور کیا ہے یہ یزید کی لشکر جو ہے جب دیکھ لیے کہ سدھے راستے سے ان کا کچھ بننے والا نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے شمر خصوص طور سے شمر شمر بن زلزوشین نام تھا اس کا یہ جو ہے دیکھ لیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ جو ہے بولا کہ کام کرو خیمے اکھاڑ دو خیمے اکھاڑ دو تاکہ جو ہے ہم چاروں طرف سے گھر لیں جب یہ خیمے اکھاڑ نے کے لیے خریب گئے تو جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے امام آلی مخم کے لشکر نے جو ہے جو ہاتھ پاؤں کاٹے ان کے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں سمالتے بھاگتے ان کو سمل لے کا کوئی موقع نہیں ملتا جب بھاگنے میں اس بھڑکم میں شمر بدبخت تھا یہ جو ہے ایک نیزہ لیا امام آلی مخام کے خیمے کی طرف پھیکا اور بولنے لگا لوگوں سے کہ کام کرو کہ ان خیموں کو آگ لگا دو ان خیموں کو آگ لگا دو اگر ہم انہیں اکھان نہیں سکتے تو آگ لگا دو اب اس بات پہ فوج پریشان ہوگی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی یعنی کبھی لڑنے کے لیے بھاگ کبھی خیموں کی طرف بھاگ تا امام علی مخام فرمائے روح جاؤ جو کام خیمے کر رہے تھے یہ آگ بھی اسی طرح کا کام کرے گی یہ بھی دفاع کرے گی آگ کی وجہ سے بھی یہ لوگ پیچھے سے ہماری پیٹ کی طرف سے ہم پر وار نہیں کر سکتے سبر کرو اب یہ بھی ان کی چال ناکامیاب ہو گئی یہ بھی ان کی شرارت ناکامیاب ہو گئے اب انہوں آخری راستہ بچا جس خیمے میں امام علی مخام کا خیمہ الگ تھا امام حسین رضو اللہ تعالیٰ انہوں کا اس خیمے میں زنانہ اور بچے محفوظ تھے تو شرارت اور اس کا شر شمر بن ذل جوشین یہ ایک نیزہ پھیک کر مارا اور کہنے لگا اس خیمے پہ وار کرو اس خیمے پہ وار کرو جب امام علی مخام کے خیمے پہ وار کرو اس پہ جو ہے امام علی مخام جب یہ دیکھے تو فکار کہنے لگے اوہ ذل جوشین کے بیٹے تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے یاد رکھنا خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا شیمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم اور شیمر کو یہ روکا بلا کہ ایسا مت کرو تم جو ہے فوجی ہے جنگ کرو تم جو ہے لڑائی کرو تم جو ہے عورتوں کی طرف اپنا ہاتھ مت بڑھو عورتوں کے ساتھ بد سلوک کی مت کرو لیکن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا پھر جو ہے اس کے ایک اور ساتھی تھا اس نے بھی کہا ایسا مت کرو شمر جو ہے تب اس پہ کچھ وقت کے لئے رکھ گیا جب دیکھا کہ ہمارے ہی لوگ بول رہے کہ مت کرو کہ یہ لوگ مجھے الگ نہ کر دیں تو اس لئے رکھ گیا اب امام حسن حسن رضی اللہ عنہ عنہ کی بڑے صاحب زادے حضرت علی عزقر 18 سال کے نوجوان تھے حُو بہو رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 شہاب آپ کا شہابت تھی رسول کریم کی طرح نظر آتے تھے آپ بڑے بیٹے تھے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کے آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس سوخت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے 56 سال 56 years تھی 5 مہین 5 دن تھی اب ہوا یوں جو ہے آپ کے بڑے بیٹے جب آپ والد سے اجازت چاہے کہ میں یزیدی فوج کا دفاع کروں ان کے خلاف جنگ کروں آپ نے والد سے اجازت لیا لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے اور آپ کا جو ہے وہ جلال تھا کہ کوفیوں کے جو ہے جس طرف آپ بڑھتے اس طرف جو ہے غبار اٹھ جاتا ہے دھول کا ایک غبار اٹھ جاتا ہے اور اس غبار کی وجہ سے جو ہے امام حسن دیکھ نہیں سکتے آپ جو ہے سمجھ جاتے جس طرف غبار ہے اس طرف میرا بیٹا ہے اس طرف جو ہے آپ دفاع کر رہے ہیں حضرت علی اکبر رضا اللہ نے لہذا جو ہے ایک کوفی نے دھوکے سے جو ہے ایک نیزہ پھیکا جو سیدھے جا کر جو ہے امام علی مقام کے صاحب جادے کے سینے میں لگ گیا اور اپنی سواری سے جو ہے آپ نیچے گر گئے جب آپ نیچے گر ہے تو اپنے والد کی طرف دیکھ کے بولنے لگ ہے اے اپا حضور اس نیزے کو میرے سینے سے نکال لیے آپ اگر اس نیزے کو میرے سینے سے نکال لیں مجھے تازہ کر دے تو میں پھر دفاع کروں گا میں پھر واپس لوٹ کے جنگ کروں گا جب آپ دوران جنگ میں حضرت علی اکبر جب دوران جنگ میں آپ پیاس کی شیطت بڑھ جاتی تو آپ امام علی مخام کی طرف واپس آتے گولتے اببا حضور مجھے پانی چاہیے تاکہ میں تازہ ہو جاؤں اور جنگ کر سکوں تو امام علی مخام فرماتے میرے بیٹے پانی تو نہیں ہے تو میری زبان اپنے موں میں رکھ لے میری زبان میری سوکھی زبان اپنے موں میں رکھ لے کہ دوبارہ سے تازہ ہو جائے تو آپ اپنے والد محترم کی زبان اپنے موں میں رکھتے اور دوبارہ تازہ ہوتے پھر دفاع کرتے پھر دفاع کرتے اتنے میں دھوکے سے کوفی نے نیزہ مارا جو آپ سینے میں جا چھوڑا آپ سواری سے نیچے گر گئے اس پہ بھی علی اکبر فرماتے ہیں یا اے والد محترم آپ میرے سینے سے یہ نیزہ 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 نکال لیجے میں جو ہے پھر سے دفاع کروں جس وقت آپ گھوڑے پر سے جو ہے زمین پہ تشریف فرما ہوئے میں نہیں بول سکتا کہ گھوڑے سے گر گئے ماف کرنا اس میں جو ہے اہل اتھار کی جو ہے مجھے جو ہے بتمیزی نظر آتی تو عدب سے ہی بولوں گا کہ آپ جب جو ہے گھوڑے سے زمین پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نیزے اور تلوار کے اتنے وارد ہے کہ کوئی جگہ باقی نہیں تھی جب امام علی مقام جو ہے اس نیزے کو اپنے صاحب علی جو ہے آپ اپنے اس بیٹے کو جو ہے گھوڑ میں اٹھا کر جو ہے خیموں کی طرف لے کر آتے اور جو ہے راستے میں ہی جب آپ کے والد محترم کے گھوڑ میں علی اکبر شہید ہو گئے اللہ کی طرف کوچ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الٰہِ راجعو یہ جو ہے امام حسین علی مقام کے بڑے صاحب زادے تھے اور جو ہے کربالہ میں آپ کی اولاد میں سے شہید ہونے والے بڑے بیٹے اور پہلے بیٹے بھی تھے حضرت اس کے بعد جو ہے جو شہادت پیش آئی حضرت خاسم بن حسن رضی اللہ عنہ حضرت خاسم جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے تھے بیٹے تھے اور آپ داماد بھی تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حمید بن مسلم جو کی ابن ساتھ کے ساتھ جنگ میں تھا یہ بولتا ہے یہ کہتا ہے کہ جب حضرت خاسم بن حسن جو ہے جنگ میں گھوڑے پہ سوار جو ہے میدان کربلا میں آئے تو جو ہے لوگ دیکھتے رہ گئے دنگ رہ گئے یہ بولنے لگے کہ یہ چاند سے ٹکڑے والے چہرے والا اس نورانی چہرے والا یہ شخص کون ہے یہ لڑکا کون ہے تو کسی نے فرمایا کہ یہ امام حسن رضی اللہ عنہ عنہ کا لوگوں کے لشکر کو یزید کے آپ نے دفاع کیا کئی کوفی جو ہے مارے گئے کئی لوگ مارے گئے اتنے میں پیٹ کے بیچھے سے عمر ساد نے تلوار سے آپ کے سر پہ زور دار وار کیا اور جو ہے آپ گھوڑے سے جب زمین کی طرح تشریف فرما ہوئے تو آپ کی زمان سے نگلا چا چا جان تو امام حسین لب شیر کی طرح اور آپ نے جو وار کیا عمر ساد پہ تو عمر ساد کا کونی کے ساتھ ہاتھ کٹ گر گیا اور عمر ساد بھیگی بلی کی طرح بھاگ نے لگا اور گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آگیا کفیوں نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آگیا اب ایک جو ہے اور روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو جو ہے اس وقت موجود نہیں تھے یہ واقعہ جو ہے امام علی مخام کے بڑے بھائی حضرت امام امام حسن رضی اللہ عنہ کے وفات کے کئی سال بعد پیش آیا لیکن جو ہے جب حضرت خاسم کی باری آئی تو آپ جب جنگ میں جانا چاہتے تھے تو اس کی دو روایت ہیں آپ جب جنگ میں جانا چاہتے تھے تو امام حالی مخام سے کہتے چاچا جان مجھے اپنی طرف اپنی طرف سے جنگ میں شامل کر لی جائے امام حالی مخام فرماتے کہ تم میرے بھائی کا لوتا بیٹا ہے میں کیسے جنگ آواری کے لئے بھیج دوں تو ایک روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی جس وقت شہادت پیش آئی تو اب یہاں پہ تفریق ہے یہاں کے لوگ کچھ اور بات کو مانتے کتام بول کے دائی تھی کام کرنے والی لونڈی تھی اس نے زہر دیا حالانکہ اگر آپ کی اخلے سلیم سے شونچے تو کتام کو یا پھر کسی بھی دوسرے لوگوں کو پانی کے خریب جانے کی اجازت ہی نہیں تھی سوائے آپ کی زوجہ کے اور بی بی زینب کے پانی سوائے بی بی زینب کے یا آپ کی زوجہ کے کوئی پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے اب علماء اکرام اللہ کیا سوچ کر اس بات بیان کر دے ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ وہ کتام تھی جو پیغام یزید کے پاس لے کر آتی امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیتی اور زہر کتام لے کر آئی لیکن سرائی میں پانی کی سرائی میں زہر ڈالنے والی کتام تھی یہ لوگ بولتے کہ نہیں نہیں امام علی مقام کی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے سنت الجماعت کہتی ہے سنت الجماعت کسی کو بدنام کرنے سے سلیم سے سوچنے والی بات ہے کہ پانی کے اس گھڑے کے پاس کسی باہر والے کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی کوئی اس کو ہاتھی نہیں لگ سوائے آپ کی زوجہ کے سوائے آپ کی بیوی صاحبہ کے اور بیوی زیراب کے ہمشیرہ کے یعنی بہن کے اب وہ پانی بھی جو آپ امام حسن پی تے تو اس کے اوپر ایک ہرہ کپڑا لگا ہوا ہوتا اس کو دوری بازی ہوئی رہتی اور اس پر کچھی موم سے مہر لگائی گاٹ جہا مار دوری کی اس پر کچھی موم لگا کے مہر لگاتے پہلے کے زمانے میں نام کھدے ہوئے ہوتے تھے جیسے ہم سگنیچر کرتے ایک سٹیمپ کی طرح وہ لگا دیتے تو مہر جو ہوتی تھی بی بی زینب تو آپ جو ہے وہ مہر جب دیکھتے اس کو تو پانی پی تے اب یہ جو معاملہ ہے اس میں شہادت امام حسین میں حضرت خاسب میں کس طرح امام حسین کا واقعہ بیچ میں آیا بلکل دو الفاظوں میں ختم کرتا ہو کہ آپ اس وقت جو ہے جیسے آپ پانی پیئے تو بولا جاتا کہ وہ وقت تھا فجر سے پہلے حجد کا وقت تھا آپ کو ہچکی لگی تو کلیجے کا تکڑا حلق میں آ گیا اس زہر کے اثر سے پتھر ہوتا پتھر ہوتا بولتے کہ اس کو زبان پہ رکھ دے تو تمام جسم کے ریشے اندر سے کٹنے شروع ہو جاتے تکڑے تکڑے ہو جاتے اس کو جو ہے کئی مہینوں تک گھس کے گھس کے گھس کے اس کا پوڑر بنایا گیا اور جو ہے وہ کسی طرح سے اس کتامہ کے ہاتھ سے یزید کی سازش تھی آپ ایسی حالت میں اپنے صاحب امام خاسم سے فرماتے اے خاسم ایسا ایک وقت آئے گا کہ جب میرا بھائی تمہیں اپنے ساتھ جنگ میں شامل کرنے سے انکار کرے گا تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرا یہ جو تاویز ہے ایک تاویز کی شکل میں نقش کی شکل میں آپ ایک کاغذ پہ لکھیں اور بتائیں کہ اسے اپنے ہاتھ پر بار لو اور جب وقت آجائے جب ایسا ہو جائے تو آپ اسے اتار کر امام حسین کے ہاتھ میں نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے اپنے بھائی کے بیٹے اکلوتی ہے نشانی جو آپ کے ساتھ شہید ہو جائے تو آپ بار بار اس بات سے انکار کرتے کہ آپ مت شریک ہو لیکن آپ مجبور ہو گئے امام خاصم بولے کہ آپ سنتے ہوئے تو نظر نہیں آتے اب امام علی مقام سے بحث بھی نہیں کی جا سکتی آپ کا رضبہ یہ تھا کہ خاندان کا کوئی شخص آپ سے دوسری یا تیسری بار کوئی سوال نہیں پوچھتا تو آپ جو ہے آپ کو اپنے والد محترم کی حصیت یاد آگئی امام حسن رضی اللہ عنہ کی تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے وہ تعویز اتارے نقش اتارے اور وہ جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ امام علی مقام کو دیتے ہوئے فرمائے کہ میرے والد نے وحصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے بھائی آپ کو جنگ میں شامل کرنے سے انکار کرے گی تو اس وقت تو دیکھتے ہیں کہ ہماری آپ کی صلاحیت کے لئے جب جو امام خاسم نے سمجھ سکتے تو نقش تھا کیا تھا اللہ تعویز کی شکل میں تھا کس تحریر میں تھا اللہ تعویز لکھا امام حسن نے پڑا امام حسین نے یہ ہماری اخل کے باہر ہے تو آپ دیکھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو تحریر تھا وہ وسیعت تھی اور جس میں امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بڑے بھائی کا آخری حکم ہے کہ تم میرے بیٹے امام حسن جام شہادت کی طرف بڑھتے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی آل و آحال آپ کے چشم و چراخ حضرت علی اکبر اس کے بعد آپ کے بھائی کے چشم چراخ حضرت امام خاسم اس طرف پہنچے جب آپ گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف فرما ہوئے امام خاسم تو آپ اس وقت شدید زخمی ہو چکے تھے آپ کے سر میں تلوار جا فسی تھی جس کو نکالنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا یعنی جب کوئی زخم گہرا ہو کے چھپ جاتا گر آپ اس کو نکالیں گے تو وہ جگہ اور زیادہ شدید زخمی ہو جاتی اب آپ کی تڑب کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ سیرانے کھڑے ہو گئے امام خاسم جو ہے اپنے پاؤں زمین پر گھستے آپ کے سر میں تلوار ترازو کی طرح ہے اب امام حضرت خاسم جس کے تعلق سے دشمن بول اٹھتا کہ ان کا چہرہ چان کے ٹکڑے کی طرح تھا اس پر اتنا نور تھا کے میدان جنگ میں جو ہے رونک آ گئی تھی اب وہ امام خاسم کے سر میں تلوار پھچی ہے اب اس کو امام حسین حیرت سے دیکھتے کہ کیا کروں نکالوں یا نہ نکالوں بچے کی تڑپ کی طرف دیکھتے آپ حیرت انگیز تھے عضب ناک تھے اتنے میں آپ کی بھی جو ہے امام خاسم کی بھی روح پرواز ہوئی انہ اللہ و انہ راج اون آپ دنیا سے اللہ کی طرف کچھ فرمائے امام آلی مقام کی چھوٹے اولاد تھی اہل بیت ادھر کی نشانی تھی آپ کا نام تھا حضرت علی عزگر آپ کا اصلی نام تھا حضرت عبداللہ علی عزگر آپ جو ہے کچھ روایتوں میں ہیں کہ آپ صرف اور صرف چھ ماہ کے چھوٹے کسی کچھ روایتوں میں ہیں کہ آپ کی پیدائش کروالا میں عمل میں آئی یعنی آپ کروالا کے بیدان میں پہنچنے کے بعد دو محرم تین محرم کے دن ہی آپ کی پیدائش ہوئی اللہ عالم میں سبب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ننی عزگر سے بہت سارے لوگ اس بات پر علماء اکرام خطاب کرتے سب سے چھوٹا شہید امام علی مقام کے خاندان کا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ رضی اللہ جو ہے اس بچے امام علی مقام کے صاحب زادر علی ازگر کو اپنے ہاتھ پر بانگ رہے اور جو ہے پیاس کی تلقیق سے وہ بچہ جو ہے یعنی موت کے وقت اکثر لوگ بے ہوشی کے ایک آلم میں چلے جاتے ہیں اکثر آپ لوگ دیکھے ہوگی اور اس وقت میں ان کو پانی کی بہت تلخی ہوتی تو لوگ بلتے پانی پلا تو یہ معصوم بچہ جب پانی کی پیاس سے تڑپ نے لگا یہ علماء اکرام کا خوال ہے یہ میرے نظرک اس بات کو کچھ حد تک میں ٹھیک نہیں مانتا کچھ علماء کا میں دونوں بھی باتیں پیش کروں گا دونوں بھی باتیں جو علماء میں تفریق دونوں بھی باتوں کو پیش کروں گا کچھ علماء کا کہنا ہے کہ پیاس کی تلخی کو دیکھ کر اس کی بے ہوشی اور بے چینی کو دیکھ کر شہزاد امام علی مقام علی ازغر کی پیاس شدد کو دیکھ امام تو لشکر میں سے کسی یزید نے شیطان نے کہا کہ تم اس کا بہانہ لے خود کے لئے بانی مانتے ہو اور ایک تیر چلائی جو لنے ازغر کے جو ہے بلکھ سے پیچھے سے نکل گئی بلکل ترازو کی طرح یہ ایک روایت ہے ایک اور روایت ہے کہ امام مالی مقام کا بیٹا بہت زد کرنے لگا رونے لگا تو بی بی زینب جو ہے گود میں بچے کو لاکر جو ہے امام حسین کے پاس پیش کری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اس ماحول میں بھی جب اپنے بیٹے کو دیکھے تو اس کو چوم نے لگے اس کے خوب بوسے لینے لگے اور جو ہے آپ اسی کی طرف دیکھتے ہوئے گم ہو گئے اور شمر لانتی نے جو ہے ایک تیر لی اور امام حالی مقام کی طرف چلا دی وہ تیر جو ہے جس وقت آپ امام حالی مقام کے گود میں تھے اسی وقت جو ہے ننے از گھر میں ترازو کی طرح آر پر ہو اب ان کی جو ہے جو زیادتی تھی جو ان کا شر تھا جو ان کی شیطانیت تھی یہ معصوم میں بڑے میں جنگ میں نائنصافی میں کوئی فرق ہی نہیں جانتے تھے ان کا مقصد بن گیا تھا دنیا کی شہرت یزید کیا دی جیتا زیادہ کچھ زمین کچھ زائدات ایک معصوم بچے کا ختل امام حسین کی شہادت واقعہ کربلا ایک سبخ ہے ہمارے لئے بے شک سج ہے کہ شہید زندہ ہے کل میں نے سور بخرا کی کچھ آیت وہ تلاوت کیا تھا جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں خوربان ہو جائے وہ زندہ ہے تمہیں مردہ نہ کہو تمہیں مردہ نہ کہو تمہیں اس کا شہور نہیں ہے یہ لوگ تو زندہ ہے بے شک سچ ہے لیکن یہ جو ان کا ظلم ہے اہل بید اتھار پر یہ جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کم سے کم جو عاشق رسول اہل بید اتھار کے جو ہے عاشق جو ہے جو شاہ ہے آل رسول کے یہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا اس کے بات جو ہے امام عالی مقام کے ساتھ میں ایک ایک کر کر سارے کے سارے لوگ شہید ہوتے چلے گئے یہ تک ہی آیا ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے راوی فرماتا ہے کہ امام عالی مقام کو دیکھ کر کو فا کے کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنی تمام زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کے سارے کے سارے ساتھیوں کو ختل کر دیا گیا ہو جس کا جوان بیٹے سے لے کر ماسوم بیٹے تک کو ختل کر دیا گیا ہو اور وہ اس دلیری اور بہادری سے اکیلا سوووں کی فوج سے بڑھا ہوا ہو امام حسین عالی سوووں کے لشکر سے لڑتے آپ نے یہ حال کر دیا تھا اس لشکر کا کہ کسی کے ہاتھ گرتے کسی کے پاؤں گرتے آپ جو ہے گھوڑے کے سوار جب تھے تو بولا جاتا کہ گھوڑے کی دھوڑی کے برابر کوفا کے لوگوں کی لاشیں جمع ہو گئی آپ کا وہ یہ حالت کو دیکھ کر شیمر بن جوشین دس آدمیوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھا اس نے کہا اب اس حالت کو دیکھتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھا یعنی یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کا دماغ بھٹکا جائے آپ کو غافل کیا جائے جب جو ہے وہ بڑھ گیا امام حسین کے جو ہے بلتے کہ آپ کے جسم پر 33 نیزے کے وار تھے نیزہ یعنی بھالا جس کو ہم بلتے 33 جو ہے نیزے نیزے کے وار تھے اور چون والی اس کچھ جو ہے تلوار کے وار تلوار کی ضربیں تھی سمر عبدالللہ بن غمر سے مروی ہے جب عباو حسین پر جب جو ہے حملہ آور ہو تو شمر جو ہے بولنے لگا یعنی کہ خوشی سے اب امام حسین اکیلے باقی رہ گئے اکیلے رہ گئے تو شمر بولنے لگا کہ اب کس بات کا انتظار کرتے ہو کام تمام کر اس پر امام حسین جواب دیتے کہ تم سارا دن آپ جو ہے جنگ جنگ کے میدان میں کھڑے رہے اکیلے لشکر سے لڑتے ہو یزید رشکر سے کہتے ہے کہ تم لوگ میرا تماشا دیکھنا چاہتے ہو گر تم چاہو تو مجھے شہید کر دو یعنی کہ یہ لوگ دس آدمی بیس آدمی چالیس آدمی ملکہ حملہ کرتے جاتے آپ ان کو مارتے جاتے پھر اس کی جگہ پہ اور چالیس آتے پھر ان کی جگہ پہ چالیس آتے تو آپ فرماتے کہ سب مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑو اب اس کے جواب میں جو ہے جو ہے جو ہے 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 جو زہرہ بن شریک تمیم نے آگے بڑھ کے امام کے بائیں کھاندے کی طرف جو ہے اپنے تلوار کا ایک وار کیا جس پر امام حسین رضاللہ تعالی امام آلی مخام جو ہے سٹ پٹا گئے یعنی آپ کو شدید تکلیف ہو گئے یعنی یہ وار اتنا زوردار تھا کہ آپ جو ہے گھوڑے سے نیچے تشریف فرما ہو ہے میں یہ بھی جو ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ دفاع کر رہے تھے پھر جو ہے سننان بن ابی عمرو بن اناس یہ دونوں آپ پر جو ہے نیزے کا وار کیا جس سے آپ پوری طرح گئی تو اس میں بھی علماء کے خریب دو بات ہیں دو خسم کی تفریق ہے تو کچھ کہتے کہ نہیں صرف دو چار آدمی تھے اور نیزے کے کچھ وار تھے کچھ کا بولنا ہے کہ میں تو سنتے آیا ہوں کہ آپ کے اوپر تیر مارے جاتے نیزے مارے جاتے آپ پر جو کرتے جیسے کہ کوئی شکار کھیلا جاتا اب امام حسین رضو اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں دو روایت ہیں راوی کی جو روایت ہے یہ کتاب ہے اس سے جو ہے وہ سناؤں گا پھر اس کے بعد میں جو میں نے سنا تھا وہ سناؤں گا کہ سننان بن آبی اور عمر بن آناس ان لوگوں نے جو ہے نیزے سے امام آلی مقام پر زوردار وار کیا جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر تشریر فرما ہو ہے زمین پر گر پڑ ہے جب امام آلی مقام زمین پر جو ہے تو جو ہے سننان بن آبی سننان بن آبی جو ہے امام آلی مقام کی طرف تلوار لے کر بڑھا اور اس نے جو ہے امام حسین آلی مقام رضی اللہ عنہ کو ضرب لگائی اور آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا سر جو ہے کاند مبارک سے جدہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کا دفاع تب تک جاری تھا تب تک جو ہے آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی آپ جو ہے جب شدید خاندے پہ وار کی وجہ سے زخمی ہوئے تو آپ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ جو ہے جب نیچہ ہو گیا تو یہ لوگوں نے کہا کہ یہی موقع ہے یعنی آپ کی دفاع رک گئی آپ نے تلوار چلانا رک دیا تو جو ہاتھ کو لگے وہ پھیک کر مارو تو کوئی تیر چلاتا کوئی نیزہ پھیک کے مارتا کوئی تلوار پھیک کے مارتا یہاں تک ہے کہ آپ کے جسم پہ کوئی زخم کے لئے جگہ باقی نہیں رہ گئی آپ اس قدر شدید زخمی ہو گئے تھے اور کوئی نیزے کے وار سے تلوار کے وار سے آپ زمین پر نہیں آئے جب آپ کا جسم پوری طرح تیروں سے اور زخم سے چھنی ہو گیا تو امام علی مقام جب گھوڑے کی زین سے زمین تھا یعنی ہوا میں جو ہے لٹک گیا ہے ریوائیت ہے کہ آپ جو ہے اس حالت میں یعنی آپ کے ہاتھ زمین پر ہے اور آپ کا سارا کا سارا جسم تیروں کی اور جو ہے نیزوں کی نوک پر ہے اس حالت میں جو ہے آپ نے کوشش کی کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھی جائے کل ایک شیر سنایا تھا کہ رس میں اش شاق ہے کہ ہر وقت وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں فرض اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ سر تن سے جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے اس حالت میں امام حسین کی کوشش تھی کہ آپ اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ کریں کچھ علماء اقرام فرماتے کہ شمر وہ تھا جس نے امام علی مقام کو شہید کیا اور آپ کے سر کو آپ کے کاندے سے جدا کیا اور یہ شمر جب امام علی مقام کی طرف آتا تو دیکھتا کہ امام علی مقام کچھ پڑھتے ہیں تو یہ غور سے سننے کے لئے خریب جاتا یہ سوچ کہ جب امام علی مقام شاید ندامت کرتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا یا کیا کہتے ہو سننے کے لئے اپنا کان جو آتے رہتا تو امام علی مقام کی وہ بات سننے کے لئے شمر اپنا کان جو ہے امام علی مقام کے خریب لے کر گیا اور امام علی مقام کے لبے مبارک سے اس آخر دم جو ہے کیا چل رہا آپ جو ہے ہاتھ سے کوشش کر رہے کہ اپنی پیشانی رہا اللہ رب عزت کے دربار میں سجدہ پیش کیا جائے کچھ ریوا ہے تو میں آتا کہ شمر جو ہے آپ کے پوٹ پر سوار ہو گیا تو جو نیزے آپ کے سینے میں تھے جو تیرے آپ کے سینے میں تھے یہ وزن سے پیٹ سے پھٹ کے باہر نکلے یعنی آپ کسی کے اوپر پاؤں رکھ دباتے اس کو جھکانے کے لئے اور اس کی کوشش کے دوران امام حسین نے سجدہ کیا اور آج کی زبان پہ جاری تھا سبحان رب میرا رب سب سے آلہ ہے آپ جو ہے زمین کی طرف بڑھے اپنی پیشانی ٹکائی اور جو ہے سبحان رب ی لالہ آپ کہتے رہے شمر نے کچھ روایتوں میں شمر نے کچھ روایتوں میں ہے سن سن جو ہے آپ کا سر آپ کے جس میں مبارک سے الگ کیا اور یہ جو ہے زلیل یزید لشکر یہ شیطان یزید لشکر یہ ہی پہ اور باز نہ آئے انہوں نے ایسی لوٹ مار مچائی کہ امام علی مخام کی جو ہے اس قدر جو ہے زلالت سے پیش آئے آپ کے ساتھ یہ روایت ہے یزید لشکر نے امام علی مقام کے جس میں مبارک سے تمام کپڑے اتار لئے یعنی آپ جو لباس پہنتے جو ہے بہت محترم مانا جاتا اور جو ہے وہ بہت خواہش جھبا جو ہوتا تھا یہ عرب ممالک میں جھبے جو ہوتے وہ جو بہت مہنگے اور الگ الگ اقسام ہوتے ہم لوگ جو ہے جبا دیکھیں گے تو بہت سبی جبے جیسے نظر آرہے ہیں لیکن جو ہے عرب ممالک میں جو ہے ان کے خاص جو ہے خاص جو ہے جو ہے جو ہے جن سے ان کی پہنچان ہوتی کہ خاندان کے آدمی ہے شورتہ وں کو الگ جبا دیا جاتا شورتہ کو شورتہ کچھ الگ پہنتے امانی لوگ کچھ الگ پہنتے اپنی پسند اپنی حیثیت کے مطابق سے یہ لوگ جو ہے آپ کا جبا جو ہے خزم خزم عربی کا تھا خیز بن محمد اشال نے آپ کے جب مبارک کو جو ہے آپ کے جسم مبارک سے اتار لیا یہی نہ رکھے ابن زیاد عمر سعد عمر سعد جو ہے اس میں شریعت تو نہیں تھا لیکن جو ہے یہ وہاں موجود تھا شہدت کے بعد جو ہے امام علی مخام کی اس شرم ناک حرکتوں کو روک سکتا تھا لیکن جو ہے بہر بن کا امام علی مخام کا پیجام کیج کر اتار لیا حسود بن خالد نے تولیہ اتار لیا اس کے آگے میں نہیں بول سکتا تولیہ کس کو بولتا آپ سمجھ دار ہے آپ سمجھ چلئے عمر بن یزید نے امام مبارک لے لیا یزید بن سپل نے چادر لے لے یعنی سوال وغیرہ ہوتی جو ہم لپٹا کر سننان بن اناس نے ذرہ اور انگوٹھی اتار لے بنی نہس کے ایک شخص نے تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آگے تو یہ لوگ جو ہے امام حسین رضو اللہ عنہ نمو کی شہادت کے باوجود بھی ان کا دل نے بھرا یہ امام حالی مقام سے اس قصرت سے ان کے دل میں بغض تھا کہ یہ شرم 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 ساری کے کوئی کام انجام دینے میں باز نہیں آئے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جسم مبارک کو آپ کے سر کو جدہ کرنے کے بعد میں آپ کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے باندھ اس خدر روندہ گیا کہ کچھ روایتوں میں علماء فرماتے آپ کے فسلی سیدھے ہاتھ کی فسلی دائیں ہاتھ کی طرف مل گئے کچھ روایتوں میں آتا کہ اس خدر آپ کے جسم مبارک کو کچھلا گیا کہ جسم کا ایک ریزہ ریزہ الگ ہو گیا امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے وہ ہستی ہے جس نے اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبایا ہماری امت کی توبہ کی خاطر صرف اپنا نہیں اپنی آل و احال سب کی خربانی دی اگر ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم نہ کریں تو اور کیا کریں اب ایک جو میرے بیعان دیکھ ایک بیچار جو ہے میرے کو وات اپ میسیج ڈال احادیث کچھ کہ مرہوم کی یاد میں صرف تین دن سے زیادہ رونے کی اجازت نہیں ہے پھر بولے کہ نہیں اور ایک اور روایت ہے کہ صرف بیوی ہوتی جو اپنے شوہر کی یاد میں 6 ماہ 30 جیسے کہ میں نے پہلے بیان میں سنایا تھا کہ میرے والد محترم سے سنتا تھا اس کی کوئی خاص تحریر نہیں ملی مجھے کوئی روایت نہیں ملی کوئی خاص کتاب میں مجھے نہیں ملا اگر انشاءاللہ اگر آگے کبھی مل جائے تو میں ضرور بتاؤ گا لیکن ایسی کوئی تحریر مجھے ابھی تک لظر نہیں آئی میں صرف مقصوص طور سے اپنے والد محترم سے سنتا تھا ہم لوگ چھوٹے بچے تھے بہت چھوٹے تھے دس محرم جب آتا مہینہ آتا محرم کا ہمارے گھر میں ٹیلی ویشن بن آتا محرم چھوٹے بچے تھے ہم کو ہسنے سے بھی منا کیا جاتا تھا اب نہ تو ہم گھر کے باہر جا سکتے کیونکہ باہر جو ہے جو ہے چیزیں چلتی ان کے جو ہے پروگرام ہوتے وہ لوگ جلوس نکالتے اور جو ان کے بیان وغیرہ چلتے تو منا کرتے تھے کہ مج جاؤ اب جو ہے نہ تو ٹی وی ہے نہ تو آپ کھل کود کر سکتے نہ آپ کئی باہر جا سکتے تو ہم پریشان ہو جاتے گھر میں وہ اٹھے رہتے تو ہم کے ہمارے جو ہے والد محترم کبھی والدہ محترم کبھی میرے نانی کبھی میرے نانا واقعہ کربلا سناتے اس وقت میں خوالی بھی نہیں سنتے تھے مرک واقعہ کربلا سناتے تو میرے والد صاحب کی زبانی میں سنا تھا چھوٹا سا تھا میرا سوال تھا کہ امام حسین کے لئے دعا کا راستہ تھا حضرت علی کے لئے دعا کا راستہ تھا خود آخا ہے جہا رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 نبی کو دعا آتا ہوئی جو ہر نبی کو آتا ہوئی خود آپ صلی اللہ علیہ 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 اگر امام حسین کے لئے وہ دعا مانگ ہی جاتی تو یہ واقعہ ہی پیش نہیں آتا لوگ جو ہے کرولہ کے واقعہ کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتے ان کے اللہ ان کو اخل سلیم عطا فرمائے کہ ان کو سمجھ آ جائے ان کو سمجھ آ کہ اس کا مقصد کیا ہے میں نے کئی حدیثیں پیش کی شروع کے اپنے دونوں بیانوں میں کہ جو ہے اللہ کے رسول کو بارہ بتایا گیا کہ امام علی مقام کی شہادت ہوں گی یہاں تک آیا امی سلمہ کی روایت ہے آپ سے مروی ہے امی سلمہ فرماتی ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے کہ آپ جو ایک بار امام علی مقام کو اپنے گود میں لئے کھیل رہے تھے امام علی مقام جو ہے چھوٹے تھے گود کے بچے تھے اتنے میں جبرائیل علیہ سلام آقا ادو جہاں نے فرمایا بے شک میں اپنے اس بیٹے کو بے انتہا چاہتا ہوں بے انتہا چاہتا ہوں تو یقینی ہے یا رسول اللہ کہ آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس لادلے بیٹے کو ختل کر دیں گے اور جبرائیل علی نے فرمایا کہ میں آپ کو جگہ دکھا دوں جہاں امام حسین ختل کیے جائیں گے جب آپ نے حامی بھری جبرائیل نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا آیا اور کربلا کی مٹی لائے اور پیش کی امام امام حسین کی اس شہادت کی جگہ کی اس مٹی کو رسول قریم صلی اللہ اللہ صلی اللہ اپنے مٹی کو لیڑتے اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں اور عشقبار ہوتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کی عشق مبارک گرتے رہتے اتنے میں امی صلی اللہ رضی اللہ تشریف لائی اور آپ دیکھ کر کہنے کی رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں اور یہ کس طرح کی مٹی ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرماتا ہے امی صلی اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو خطل کر دیا جائے اور جو ہے یہ امانت آپ امی صلی اللہ کے پاس رکھا ہے اور کہا وسیعت کی کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لی نا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا اب آپ جو ہے پیدائش سے جانتے تھے بچپن میں جانتے تھے آپ بڑے ہونے لگے جانتے تھے امام حسین خواب میں دیکھتے یزید کو شہید کرنے والے کو دیکھتے دیکھتے کہ کوئی تلوار سے آپ کی گردن پہ وار کرتا ہے آپ در کے اٹھ جاتے روتے اور اللہ کے رسول جو فرماتے میرے بیٹے تو میرا لب اپنے موں میں رکھ لے تجھے صبر آ جائے گا آپ جو ہے وہ جو صبر تھا امام علی مقام کا کہ آپ جانتے تھے کربالہ میں شہید ہوں گے اور جانتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائیں گا آپ بچپن سے خواب دیکھتے خواب سے خواب سے جو ہے گھبرا کر اٹھ جاتے کس کے ذہن سے نکلے گا ہے ایسا کون ہے جس کے ذہن سے یہ خواب یں نکلتے ان ساری روایتوں کو جان کر بھی جگہ پر جانا وہاں پہ پیش ہو نا اللہ کے رسول چاہتے تو دعا مانگتے بھاڑ میں گئی امت کہتے بولتے کہ اللہ میری میری آل کو بچا لے خیامت تک محفوظ رکھ دے آپ جو ہے دعا نہیں مانگے اپنی آل پر کہر تُٹ نے دیا لیکن امت کے لیے تڑپتے رہے کہا یہ دعا خیامت کے دن مانگوں گا کہ میری امت کی بخشش ہو آپ چاہتے تو دعا مانگ لیتے اب لوگ جو ہے یہ بھی سوال اٹھاتے کہ امام حسین کی شہادت کیسا بھئی امام حسین کی شہادت امت محمد کی توبہ سے کیا اس کا لینا دینا ہے اخل سلیم کا استعمال کرو اللہ کے نبی جان دے تھے کہ امی سلمہ بہا ہی ہوں گی آپ کے پاس مٹی رکھائی گئی کہ امی سلمہ وہ اکیلی زوجہ ہوں گی جب بہا ہوں گی تو کیا نہیں جانتے تھے شہادت ہوں گی چاہتے تو دعا مانگ لیتے چاہتے تو مولا کائنات دعا مانگ لیتے میں اپنے والد سے پوچھتا کہ دعا کیوں نہیں مانگی آپ فرماتے کہ بیٹے شہادت امام حسین دراصل نجات امت مصطفیٰ ہے اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو ہماری توبہ خبول نہ ہوتی اور ہم کس طرح سے جو نہیں چاہتا الخصہ مختصر بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے ہم آپ سبھی جو ہے اس طلب گار اللہ کے دربار میں اس بات کے طلب گار ہے کہ اللہ ہماری تمام گناہ کو معاف فرمائے جو کہا ہے سنا ہے یا اللہ اس میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اپنے حبیب پاک کے صدق طفیل میں اسے درگزر فرما یا اللہ رب العزت تیرے حبیب کا چھاہنے والا بنا دے صرحت المستقیم بچلنے والا بنا دے یا اللہ رب العزت تیرے حبیب کی محبت میں مرنے مٹنے والا بنا دے اہل بید اتھار کی محبت میں مرنے مٹنے والا بنا دے عاشیخ اہل بید بنا دے ولیوں کا چاہنے والا بنا دے بزرگان دین کی صحبت میں رہنے والا بنا دے یا اللہ وہ رہا چلا جو تجھے راضی کرتی ہو یا اللہ اس رہ سے بچا جو تجھے غزب ناک کرتی ہو یا اللہ واسطہ حسنور مصطفی کا سیدھا راستہ چلا درد و غم سے بچائی ہم کو سینا ہو جائے پاک کینے سے کل مریضوں کو تندر رستی دے غیب سے غریبوں کی مدد فرما خائد سے خیدیوں کو پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ ہے دری یا لی یا لی یا لی سیدھا